اور مصرح آزان سے پہلے صلات و سلام کیوں پڑھتے ہیں ہر چیز میں تکلیق ہے ہر چیز میں مسئلہ ہے کہ بھائی صلات و سلام آزان سے پہلے چلو آزان کے بعد مسلم شریف کی حدیث ہے حدیث پاک ہے اس کو ابو دعوت شریف کہتا ہے تو بڑی پیاری حدیث ہے حضرت بلال والی وہ کہتا ہے لاؤ دکھاؤ حضرت بلال نے کب کب آزان سے پہلے صلات و سلام پڑھا ہے حضرت بلال تو موجین رسول تھے ہاں حضرت بلال نے پڑھا ہے کیا پڑھا ہے ابو دعوت شریف کتاب کتاب الازان باب الازان فوق المنارہ منارے کے اوپر آزان دینے کا چپٹر اس کے اندر حضرت بلال ایک دعا مانگا کرتے تھے آزان کے لیے جب جاتے تھے منارے پر ایک دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ یہ قریش کو توفیق دے کہ یہ مسلمان ہو جائے یا اللہ قریش کو توفیق دے یہ ہدایت پر آ جائے اور یہ اتنی بلند آواز سے دعا مانگتے تھے کہ قریب ایک بڑیا صحابیات تھی گروں میں وہ آواز سنتی تھی اور یہ روایت ابو دعوت شریف کے در موجود ہے اچھا یہ جب دعا ختم کر لیتے اس کے بعد اللہ اکبر حضرت بلال آزان دیتے یہ حضرت بلال کی سنت ہے حضرت بلال کے آزان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پیلے وہ قریش والوں کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ قریش کو ادایت دے یا اللہ قریش کو توفیق دے کہ یہ مسلمان ہو جائیں یہ اطاعت والے ہو جائیں اچھا چلے ہم یہی کام حضرت بلال کی سنت پوری کرتے ہیں ہم بھی مائک کھلتے ہیں لاؤڈ کھلتے ہیں پہلے ہم کس قوم کے لیے دعا کریں کسی قوم کریں یا اللہ یہ قریشیوں کو توفیق دے یہ سیدھے ہو جائیں یا اللہ یہ لیڑیوں کو توفیق دے یا اللہ بڑیچوں کو توفیق دے یا اللہ فنا کو توفیق دے ایک کنام لیا دوسرا آگے مارے گا بھائی ہمارے گا ہم زیادہ فازق و فازر ہیں تو اس پر علماء نے اللہ شامی نے فتاوہ شامی میں لکھا حضرت بلال قریش کے لیے دعا مانگتے تھے اللہ نے ان کی دعا فبول کر لی اب دعا مانگنا آزان سے پہلے یہ تو مسنون ہے حضرت بلال کی سنت ہے دعا مانگنا سب سے بڑی دعا کائنات میں سب سے بڑی دعا وہ حضور پہ درود پڑھنا ہے اب انسجادی طور پر ہم کسی قبیلے کا نام لینا شروع کر دیں وہ قبیلے والے لانا شروع کر دیں گے بھائی سب سے بہترین دعا ہے اپنے معبوب پہ درود و سلام پڑھ لوں اس سے بڑی دعا اور کوئی بھی نہیں